ہلو دوستو کیا سے حال چال آپ کے کافی دن بعد یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں آج میں بتاؤں گا میموری کارڈ کے بارے میں سینڈس کے بارے میں اور جو کی میں نے اپنے ڈیسل آر کے لئے مغائی ہوئی ہے اور اس کے پہلے میں ایک سینڈس کا یوز کر رہا تھا بڑھ وہ میموری کارڈ زیادہ کچھ اچھا نہیں تھا اور جس میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ریڈنگ اور آئیٹنگ میں احرار آ جاتی ہے اور وہ میموری کارڈ کبھی کچھ کام کیا کبھی نہیں کیا تو تو میموری کارڈ کرپٹ ہوگا جس سے وجہ سے میرے کچھ فوٹوز وغیرہ کا لاؤس ہو گیا جو کی میں لازٹ ٹرپ سے کھیچ کے لائے تھا تو فرحال تو میموری کارڈ ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے وہ الگ رکھ دیا اور میں نے یہ والا آرڈر کیا جو کی سینڈس کا ہے اور یہ سینڈس کا ایکسٹریم پرو والا ہے جو کی کافی جو اچھے برینڈ سے ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جیسی گو پرو کا میں نے گو پرو کا کیمرہ یوز کرتا ہوں میں بلوگنگ میں تو گو پرو کے لئے بولو ایکسٹریم کا جو میموری کارڈ ٹھیک ہے وہی یوز کرنے کو بولتے ہیں تو یہ تھا چونکہ ڈیسلر کا تو اس کا جو میموری کارڈ ہے وہ اس طریقے کا ہے جو کی سامنے کی طرف بنا ہوا ہے اس کے اندر سے اس طریقے کا ایک پیکٹ نکلتا ہے اور یہ ہمارا میموری کارڈ نکلتا ہے اس کے سامنے کی طرف لکھا ہوا ہے کہ دو ایئرز کی وارنٹی ہے اس چیز پر کہ اگر کوئی ڈیٹا لاؤس ہوتا ہے تو آپ ریکاور کر سکتے ہیں یہ سوفٹر کے مادے ہم سے جس میں کی سامنے کی طرف لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑی دیر بعد جا کے انسٹال کر لوں گا اور میں ایکٹیویٹ کر لوں گا یہ آفر جو کی مجھے اس کے ساتھ فری ملا ہے ضرور نہیں کہ باقی سب چیزوں کے ساتھ بھی یہ آفر فری ملے کیونکہ یہ ایکسٹریم پرو ہے تو یہ ایکسٹریم ورزن کا 132 میں بھی آتا ہے 256 میں بھی آتا ہے یہ میں نے 64GB کا لیا ہے جو کی میرے حساب سے ٹھیک ہے کہ ایک ٹرپ ایک میموری کارڈ میں کور ہو جائے گی اگر میں کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں اور میں کچھ فوٹوز کھیچتا ہوں رو فورمیٹ میں تو میلیے پورا اچھا کھا سا بقایتہ کام ہو سکتا ہے تو اس کے سامنے کی طرف کا جو باکس ہے وہ اس طریقے کا ہے کافی سلیک ہے اچھی پیکیجنگ ہے چکنا باکس ہے اور پیچھے طرف لکھا ہوا ہے کہ جو ریڈنگ والی جو کیپیسٹی ہے وہ ایک سو ستر ایم بی پی ایس کی ہے اور جو رائٹنگ کیپیسٹی ہے وہ نبی ایم بی پی ایس کی ہے جو کی آئی تنگ کافی ڈیسینٹ ہے مارکٹ میں جو میموری کارڈ آ رہے ہیں اور کافی ریلائیبل بھی ہے کیونکہ اس کا سینڈس کا ایک الگ برینڈ نیم آپ لوگ جانتے ہوں گے کی ایک اچھا برینڈ نیم بن چکا ہے جو کی اپنے سا گرنٹ میں اور اوپا ہی طرف لکھا ہوا ہے فور کے ویڈیو یعنی فور کے بھی آپ جیسے کیمرا ہے فور کے اگر ریکارڈ کرتا ہے اس میں بھی آپ یوز کر سکتے ہو بینہ حیصل کے بہت ہی مکھن طریقے سے ویڈیو ریکارڈ ہوگا پھر ویڈیو پلے بیک ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ سارا کا سارا جو کھیل ہے ریڈنگ اور رائٹنگ کا ہے کی ہمارا جو ڈیوائز ہے کس طریقے سے اس میموری کارڈ کو ایکسز کرتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو جو ہے رکھ دیتے ہیں کنارے ہاں ایک چیز اور اس کے پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو یہ جو پیچھے طرف لکھا ہوا ہے اس کا پرائز یہ پرائز جو لکھا ہے وہ ہے تین تیس سو جو کی شنگائی سے پونے کی طرف آتا پونے سے باقی آل انڈیا میں اس کا ڈسٹریبوشن ہوتا ہے اگر کچھ ایرر یا ایشو ہوتا ہے تو انہوں نے اپنا پوسٹ لیٹر اس میں دے رکھا ہے تو جو کی یہ میموری کارڈ مجھے ملا ہے کہ ایرہ سو روپے کا اور آفر کے ساتھ میں تھوڑا بہت کچھ کم ہو گیا تھا تو اس لیے میموری کارڈ مجھے سستہ مل گیا تیرہ سو روپے کا باقی پرائز اس کے تیس سو لکے ہو ٹھیک ہے اب ہم لوگ آتے ہیں اس کو ان ریپنگ پر جو کی یہاں پر اس طریقے سے یہ پیکیجنگ اس کی اچھی اچھی خاصی لگی ہوتی ہے اس پر اور اس کو فارج موبروکے سے بھی ہاں 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 یہ کیا پین رکھا ہوا تھا یہ رکھا ہے ہم اس کے مادے ہم جس کو فاریں گے اور اس کی کوشش کریں گے جو اس میں کیل رکھی ہوئی ہے وہ نہ فٹنے پائے یوں کی اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے کام آئے گی اس کو نہیں فارنا ہے جو کی رکھ لینا کنارے اور اس طریقے کی پیکیجنگ کے بعد یہ اس طرح کا کارڈ آتا ہے اس میں اور اس کو ہم کریں گے کھولیں گے اور دیکھتے ہیں یہ تو اس طرح کی ڈبیا کافی اچھی ہوتی ہے اس کو نہیں فیکیں تو بہتر ہے باقی پرانے بغیرہ آپ sim کارڈ سے memory کارڈ سے اس میں رکھ سکتے ہو دو تو اس میں آئی جائیں گے تو یہ میرا ڈیسلہ رن ایکاؤن ڈی 53 ڈڈ جس کو میں یوز کرتا ہوں ریکارڈنگ کے لیے اور فوٹوگرائفی کے لیے تو اس میں خاص چیز یہ ہے تھوڑا سا اور پاس لاؤ ہاں اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا لاک دے رکھا ہے تو اگر آپ چاہو گے تو پھر لاک اگر لگ جاتا ہے پھر یہ مطلب کیمرے میں انسرٹ نہیں ہوتا ہے لاک اگر اوپن کر دو یہاں پہ اس سائیڈ پہ ہے تو کیمرے میں آسانی چلا جاتا ہے بہت ہی ہلکا بہت ہی سلیک اس طریقے سے اس کی بناوٹ ہے اور بہت ہی صحیح ہے یوز کرنے میں بھی اور اس کو ٹچ کرنے میں بھی فیلال جس سے مطلب ہے ہم وہ کام کر لیتے ہیں ہم نے اس میں یہ کاٹ لگا دیا ہے اس کو کر دیا بند ٹھیک ہے اور کیمرہ کر لیا ہے چلو اس کی کچھ فوٹوز پہلی فوٹو میں کھیچنے والا ہوں اور اس میں کھالی ہے جو کی بائی ڈیفالٹ آتا ہی ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے یہ کیپ تھوڑی سی ٹائٹ بند ہوگئی مجھے لگ رہا ہے یہ نکل نہیں رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ کافی دن سے ہی رکھا ہوا ہے جو کی مجھے لگ رہا ہے کچھ اور طریقہ کرنے پڑے گا نکالنے کے لیے فیلال میں یہ لینس ہی نکال دیتا ہوں اور لینس نکالنے کا طریقہ ہاں یہ ہے یہاں سے اس کو یہاں سے میں نے نکال دیا ہے اور یہ جو سیونٹی تریہنڈ ایم ایم کا لینس ہے اس کو میں اس میں لگاتا ہوں اور اس سے میں فوٹو کھیچنے والا ہوں ابھی جو کی میرا فیوریٹ لینس ہے اس ٹینڈر لینس زیادہ کچھ کام نہیں آتا ہے کیونکہ سیم جو فوٹوز موائل لے سکتا ہے وہ لگ بگ یہ والا لینس لے سکتا ہے اس سے کچھ خاص فارق نہیں بڑھتا آج کل آئی فون یا فون بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں اس کو میں نکالتا ہوں یہاں سے اور پہلا فوٹو کو لیتا ہوں میں باہر کا ہم تو اس طریقے کا بہت ہی کلین ایک دم فوٹو آیا ہے اور سارا کا سارا ڈیپینڈ جو کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے کہ جتنی تیج اس کی ریڈنگ رائٹنگ سپیڈ ہوگی فوٹو کیچنے کے بعد جو اس کا آؤٹ پوٹ ہے اتنی ہی تیز سکرین پہ آئے گا اور اتنی ہی تیز یہ چیز ساری آپریٹ ہوگی فوٹو اتنی تیز آپریٹ ہوگی تو یہ چیز بہت کروشیل ہے کہ آپ یہ سب جو چوز کرتے ہیں میموری کارٹ وغیرہ اس کی ریڈنگ رائٹنگ سپیڈ ایک دم اچھی طریقے سے دیکھ لینی چاہیے کہ کتنی کس کی ریڈنگ رائٹنگ سپیڈ ہے اسی پہ سارا آپ کا ایز ڈیپینڈ کرتی کیونکہ ہم جو پروڈکٹ لیتے ہیں اپنے لیے ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہیسل فری بہت ہی اچھی طریقے سے کام کرے تو وہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے تو آپ لوگ بھی اگر اس طرح کا لکھے آئے ہو یا اس سے کوئی بیٹر ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کے بتانا پورا شیئر کرنا کہ اپنا آپ کا ریڈیو کیسا رہا ان میموری کارٹس کے ساتھ میں مارکٹ میں کافی آبیلیویل ہو سکتا ہو جو مجھے بھی نہ پتا ہو تو چلیے ابھی کے لیے اتنا ہی ٹیک کرین بابائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں